آتمنر بھارت کی اڑان کے ساتھ رکشہ کشیترمی دنیا میں بڑھتے بھارت کی ایک اور بانگی آپ کو دکھاتے ہیں بھارت نے ویتنام کے ساتھ رکشہ سیوگ کو بڑھاوا دیتے ہوئے مسائل سے لیس اپنے یدھپوت آئین ایس کرپان کو اپہار کے روپ میں دیا ہے اس سے نہ صرف بھارت اور ویتنام کے بیچ رشتوں میں مضبوطی آئے گی بلکہ مانا جا رہا ہے کہ چین کے خلاف بھارت کا ایک قدم رن نیتک روپ سے کافی اہم رہے گا بھارت کی چین کو اسی کے گھر میں گھیرنے کی تیاری بھارت نے ویتنام کو گفت کیا ہتھیاروں سے لیس آئین ایس کرپان اب چین کو لگ سکتی ہے مرچی انڈیا نیوی نے آئین ایس کرپان کو 32 سال کی سیوہ کے بعد نیوی سے ویدائی دیکھ کر دوست ویتنام کو سوپ دیا ہے ویتنام میں ہوئی ایک سرمانی میں نیوی چیف ایڈمیسل آر ہری کمار نے آئین ایس کرپان کو ویتنام پیپلز نیوی کے چیف کو سوپ دیا ہے یہ صرف بھارت اور ویتنام کے مجبوط دوستی کا سبوت ہی رہی ہے بلکہ اس سے ویتنام کی ساؤچین سی میں بھی طاقت کو بڑھاوا ملے گا ساؤچ چائنہ سی میں چین لگاتار آکرمک رویہ دکھا رہا ہے جس طرح چین کا لائن آف ایکچول کنکرول پر بھارت کے ساتھ تناب پڑھا ہے اور چینی سینا نے ایل سی پر کئی بار یا تھا اسثتی بدلنے کی کوشش کی اسی طرح چین ساؤچ چائنہ سی میں بھی دوسرے دیشوں کے لیے پریشانی بن رہا ہے چین اور ویتنام کے بیچ بھی بورڈر کو لے کر ویواد ہے ویتنام کی اتری سیما چین سے لگتی ہے آئین ایس کرپان کو بارہ جنوری 1991 کو انڈیا نیوی میں شامل کیا گیا تھا یہ ایک خکری کلاس کورویٹ ہے یہ نیوی کے اسٹرن فریٹ کا اہم حصہ رہا ہے یہ جنگی چہارج 90 میٹر لمبا اور 10.45 میٹر چوڑا ہے اس کا وزن 1450 تن ہے اس میں میڈیم رینج کی گن لگی ہے اور ساتھ ہی یہ مسائل اور دوسرے ویپن سے بھی لیس ہے انڈیا نوشن ریزن میں ویتنام بھارت کا پرپورڈ سیکیورٹی پارٹنر ہے ویتنام نیوی کو مجبوطی ملنے سے انڈیا نوشن ریزن میں بھی چین کی حرکتوں پر لگام لگانے میں مدد ملے گی پچھلے مہینے ویتنام کے رکشا منتری جنرل فون وان جیانگ جب بھارت آئے تھے تب رکشا منتری راجنا سنگھ نے ان کا سواگت کرتے ہوئے ویتنام کو INS کرپان گفت کرنے کا اعلان کیا تھا سوادیشی روپ سے نرمیت مسائلوں سے لیس کورویٹ INS کرپان آٹھ جلائی کو کیام روس انتراشتریہ بندرگاہ پر پہنچا تھا اور ویتنامی پیپلز نیوی نے اس کا سواگت کیا تھا بھارت سے ویتنام تک کی آخری یاترہ میں اس جنگی جہاج میں ترنگا شان سے لہر آ رہا تھا بھارت کی رنیتی چین کی طرح کبھی وستارواد کی نہیں رہی ہے لیکن بے کابو ہوتے ڈراغن کو گھیررے میں ویتنام کو اپھار میں دیا گیا INS کرپان کام آ سکتا ہے ایسی امید کی جا رہی ہے منجیت نیگی کی ساتھ بیرو رپورٹ جوید نیگی کی ساتھ بیرو رہی ہے